بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سوڈنٹس چپٹر نمبر ٹویلو میں ہم نے ڈسکشن کی الیکٹرو سٹیٹکس کے حوالے سے اور الیکٹرو سٹیٹکس میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے یہ کہا کہ کوئی بھی چارج جب ریسٹ کی حالت میں ہوتا ہے یعنی اس کی ویلوسٹی جو ہے وہ زیرو ہوتی ہے تو وہ ایک الیکٹرک فیلڈ اپنے اردگرد پیدا کرتا ہے اس کا مطلب ہے چارجز ایٹ ریسٹ جس کو الیکٹرو سٹیٹکس کی سٹیڈی میں جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے وہ ہمیشہ کیا چیز پیدا کرتے ہیں وہ الیکٹرک فیلڈ پیدا کرتے ہیں اور وہ الیکٹرک فیلڈ کو ایز آ فنکشن آف پوزیشن یعنی جو الیکٹرک فیلڈ پیدا ہوگی وہ ایکس وائے اور زیڈ کوارڈینیٹس پر ڈیپائن کرتی ہے آپ جانتے ہیں چپٹر نمبر ٹویلو میں ہم ہمیشہ آر یوز کرتے ہیں تو آر آپ جانتے ہیں وہ کیا چیز ہوتی ہے یہ ایک پوزیشن ویکٹر ہوتا ہے تو پوزیشن ویکٹر کا مطبب کیا ہوتا ہے کہ اس میں ایکس انٹو آئی یونٹ ویکٹر وائے انٹو جے یونٹ ویکٹر اور زیڈ انٹو کے یونٹ ویکٹر یعنی تینوں کوارڈینیٹس موجود ہوتے ہیں تو اس کا مطبب ہے کہ ہم وہاں پر جو ہے وہ ایکس وائے اور زیڈ کی ہی بات کرتے ہیں تو یہاں تک یہ ڈسائیڈ ہوا کہ وین ایور اینی چارج is at rest it will produce a static electric field which will be a function of x, y and z کوارڈینیٹ اب آج کی جو ہماری ڈسکشن ہے وہ ہے کرنٹ سے ریلیٹڈ کرنٹ کا مطلب ہے کہ چارجز کیا کریں گے موف کریں گے یعنی ہم نے پہلے بات کی چارجز at rest کی اب ہم بات کریں گے چارجز in motion کی اب جب چارج موف کر رہے ہوں گے تو motion دو طرح کی ہوتی ہے ایک کو کہا جاتا ہے accelerated motion اور ایک کو کہا جاتا ہے non accelerated motion اس کا مطلب ہے ایک جو motion ہوگی اس میں body کے اندر acceleration zero ہوگا اور ایک motion وہ ہو سکتے ہیں جس میں acceleration جو ہے وہ non zero اگر acceleration zero ہو اور body move بھی کر رہی ہو اس کا مطلب ہے کہ اس کی velocity جو ہے جو ہے وہ ہمیشہ کیا ہوگی اس کی magnitude constant ہوگی اور اس کی ڈیریکشن چینج نہیں ہوگی یعنی ویلوسٹی یونی فارم ہوگی تو اس طرح کے چارجز جو یونی فارم ویلوسٹی کے ساتھ موف کرتے ہیں وہ ہمیشہ کیا چیز پیدا کرتے ہیں current پیدا کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے current جو ہے وہ کیا ہے وہ چارجز کی یونی فارم موشن کے ساتھ linked ہے یعنی کسی بھی conductor میں سے جب کوئی چارج بشک وہ positive ہو یا negative چارج ہو وہ یونی فارم ویلوسٹی کے ساتھ موف کرے گا تو ہم کہیں گے یہ current constitute کر رہا ہے یعنی یہاں پر current جو ہے وہ موجود ہے اب آپ جانتے ہیں کہ یہ current کہاں پر استعمال ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اب جس electric current کو کسی bulb میں سے گزارا جاتا ہے تو bulb کیا کرتا ہے light پیدا کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس اگر ایک filament bulb ہے اور اس filament bulb کو میں نے کسی بھی current کے source کے ساتھ جوڑ دیا ہے تو اس current source میں سے نکلنے والا current جب اس filament bulb میں سے گزرے گا تو اس وقت وہ light energy produce کرے گا دوسری بات ہمارے گھروں میں motors لگی ہوئی ہیں اور موٹر مختلف مقاصد کے لیے جو ہے وہ use کی جاتی ہیں ہم زیادہ تر water pump کے طور پہ گھروں میں موٹر کو استعمال کرتے ہیں تو جب اس موٹر میں سے current گزارا جاتا ہے یعنی جب آپ switch کو on کرتے ہیں تو وہ جو اس موٹر میں سے گزرنے والا current ہے جب اس موٹر کی coil میں سے گزرتا ہے تو اس موٹر کے اندر کیا پیدا کرتا ہے mechanical rotation یعنی mechanical energy پیدا کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ motor work کرنے کے قابل ہوتی ہے تو اس کا مطب ہے موٹر کیا کرتی ہے electrical current جو ہوتا ہے جو اس میں سے گزرتا ہے اس کی energy کو convert کر دیتی ہے کس میں mechanical energy میں similarly اگر آپ کسی بھی device کی بات کریں گے مثلا ہیٹر ہے جب اس ہیٹر میں سے current گزرے گا تو وہ heat energy میں convert ہو جائے گی اس کی energy اس کا مطب ہے کہ جب بھی charges move کر رہے ہوں گے uniform velocity کے ساتھ تو وہ ہمیشہ current constitute کریں گے اور اس current کی بہت زیادہ application ہے ہماری daily life کے اندر اب ہم formally دیکھتے ہیں کہ ہم نے current کو define کہتے کرنا ہے ہم نے دیکھ لیا کہ current actually میں charges کی motion کی بنا پہ پیدا ہوتا ہے تو current کو اگر آپ نے define کرنا ہے تو آپ فرض کر لیں کہ میرے پاس ایک conductor ہے میں simplest conductor کی بات کرتا ہوں آپ جانتے ہیں کہ جو conductor ہوتا ہے normally wire کی شکل میں ہوتا ہے تو جیسے یہ اس marker کے example ہیں اس کی جو shape ہے وہ cylindrical ہے cylindrical shape میں دیکھیں یہ cross section ہے اس کا اور یہ اس کی surface ہے تو same یہی پر میں نے ایک cylindrical conductor بنایا یعنی ایک wire بنا دیا ہے جس کا ایک fixed cross sectional area ہے اور جس کی کچھ نہ کچھ length ہے یعنی یہ سمجھیں cylindrical conductor کی length اور area اب اس کے اس cross section میں left side سے right side کی طرف کچھ charge carriers یعنی کوئی ایسے ذرات جن کے اوپر charge موجود ہے electron سمجھ لیں وہ move کر رہے ہیں تو میں فرض کر لیتا ہوں کہ اس cross section جو اس وقت میں نے show کیا ہے اس میں جو charges move کر رہے ہیں ان کی مقدار جو ہے وہ ہے delta q یعنی اتنا charge جو ہے وہ move کر رہے ہیں اور وہ ایک end سے دوسرے end تک جانے میں فرض کریں جو time لے رہا ہے وہ ہے delta t تو ہم کہیں گے کہ اس cross section میں جو current pass کر رہا ہے وہ ہے delta q over delta t اس کا مطلب ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک second میں pass ہونے والا جو charge ہے actually میں وہ ہی کیا کہلاتا ہے current کہلاتا ہے یعنی flow of charge per unit time is called current اب اس کا unit کیا ہونا چاہیے current کا unit مشہور سائنٹسٹ امپیئر کے نام پہ ہے اور اس کا unit one امپیئر ہے جس کو capital اے کے سیمبل سے ریپزنٹ کیا جاتا ہے اگر کسی cross section میں سے گزرنے والا charge ایک قولم ہو اور ایک second میں وہ وہاں سے پاس کرے تو جو current کی amount ہو گئی وہ کیا کہلائے گی one قولم پر سیکنڈ جس کو امپیئر کہا جائے گا اب آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کے جو electrical devices ہیں یا جو different materials ہیں ان میں current جو ہے وہ کن چیزوں کن طرح کے جو charge carriers ہیں ان کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے پہلی بات ہم کہہ دیتے ہیں metal کی wire یعنی جو metallic conductors ہیں metal میں جو current ہوتا ہے وہ current ہمیشہ کس وجہ سے پاس کرتا ہے وہ electrons کی وجہ سے پاس کرتا ہے metals کے اندر جو electrons ہوتے ہیں وہ کسی atom کے ساتھ bound نہیں ہوتا ہے جو valence electron ہوتے ہیں اگر وہ bound نہیں ہے یعنی کوئی nucleus کی grief تھی ان کو اپر بہت ہی کمزور ہے تو وہ تو پوری metal کے اندر randomly اس طرح دردر move کرتے رہیں گے تو ان کو free electrons کہا جاتا ہے انہی free electrons کی وجہ سے metal کے اندر current پاس کرتا ہے دوسرے نمبر پر ہم بات کر لیتے ہیں کسی electrolyte کی اب آپ chemistry میں پڑھتے ہیں کہ electrolyte chemical solution ہوتا ہے جب اس chemical solution کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر دو طرح کے آئین ہوتا ہے جیسے میں copper sulfate کی solution کی بات کرتا ہوں تو اس میں copper ions بھی ہوں گے اور sulfate ions بھی موجود ہوں گے تو یہ اس کا مطلب ہے کہ جو electrolyte ہیں اس کے اندر جو current move کرے گا وہ positive ions کی وجہ سے بھی move کرے گا اور negative ions کی وجہ سے بھی move کرے گا تیسری بات gases کی بات کرتے ہیں gases میں سے current pass کرنے کے لیے بہت زیادہ high voltage apply کرنا پڑتا ہے تو actually میں اس کو gas نہیں لکھ رہا میں آپ کو سمجھانے کے لیے اس کو ایک نئے word کے ساتھ ظاہر کر رہا ہوں جس کو کہا جاتا ہے ionized plasma اب ionized plasma ionization کیا ہوتی ہے کہ جب بھی کسی بھی atom کے outer most shell سے کوئی electron باہر نکل جاتا ہے آزاد ہو جاتا ہے تو پیچھے ایک آئین چھوڑ جاتا ہے لیکن electron کی جو deficiency ہوتی ہے electron کی کمی سے جو آئین پیدا ہوتا ہے وہ ہمیشہ positive آئین ہوگا اس کا مطلب ہے کہ جو gases ہیں یا ionized plasma کی شکل میں جب بھی ہوں گی ان میں جو charge carriers ہوں گے وہ electrons بھی ہوں گے اور positive ions بھی ہوں گے اس کے علاوہ metric میں آپ نے پڑھا ہوا ہے یہاں پر ہم chapter 18 میں اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے ہم semi conductors یعنی silicon اور germanium کی بات کر چکے ہیں metric میں یہ جو semi conductors ہوتے ہیں اس میں آپ جانتے ہیں کہ N type semiconductor میں electrons جو ہے وہ charge carrier کا role play کرتے ہیں اور P type semiconductor میں جو holes ہوتے ہیں وہ charge carrier کا role play کرتے ہیں تو آپ دیکھیں ان چار جو materials کے میں ہم نے بات کی اس میں صرف یہ پہلا material ایسا ہے جس میں charge carriers ایک ہی طرح کے ہیں یعنی سارے کے سارے negative charge carriers ہیں واقعی جتنے بھی ہم نے materials کی بات کی ان میں charge carriers دونوں طرح کے ہیں یعنی positive بھی ہیں اور negative charge carriers بھی ہوتے ہیں تو اس طرح کے materials کو کہا جاتا ہے کہ یہ کون سے materials ہیں یہ bipolar ہیں bi means to اور polar کا مطب ہے polarity یعنی negative polarity والے charge carriers بھی موجود ہیں اور positive والے charge carriers بھی موجود ہیں اور یہ جو metals ہیں ان میں ایک ہی طرح کے charge carriers موجود ہیں تو ہم کہیں گے یہ actually میں کون سے conductors ہیں unipolar conductors ہیں یا materials ہیں اب پرانے سائنٹسٹ کا یہ خیال تھا کہ metals کے اندر جو current flow کرتا ہے وہ positive charge carrier کی وجہ سے flow کرتا ہے اب اگر positive charge carrier کی وجہ سے flow کرے گا current تو لازمی سی بات ہے بیٹری کے positive terminal سے وہ دور جائے گا اور negative terminal کی طرف attract ہوگا اس کا مطب ہے کہ جو پرانے سائنٹسٹ کا believe ہے وہ believe actually میں اس کو convention کہا جاتا ہے روایت کہا جاتا ہے وہ convention یہ ہے کہ current ہمیشہ positive charge carrier کی وجہ سے ہے اور اگر current positive charge carrier کی وجہ سے ہے تو اس کا مطب ہے وہ positive terminal سے بیٹری کے negative terminal کی طرف flow کرے گا یعنی اس کی جو flow کی direction ہے وہ یہ ہوگی یعنی یہ جو میں نے current کی direction یہاں پر میں نے show کی ہے arrow سے actually میں اس current کو conventional current کہا جاتا ہے تو conventional current تو ہمیشہ بیٹری کے positive terminal سے negative کی طرف جائے گا لیکن بعد میں research سے یہ پتہ چلا کہ یہ جو metals ہوتے ہیں یعنی یہ جو metallic conductors ہوتے ہیں just like copper ہے یا کوئی اور metal کے conductor کی بات کریں اس کے اندر تو electrons free ہوتے ہیں اس کا مطب ہے یہاں پر جو ions ہیں وہ تو اپنی جگہ پر fixed ہیں move کرنے کی اجازت صرف کس کو ہے electron کو کیونکہ وہ free ہے تو اب electron اگر move کرے گا تو لازمی سی بات ہے وہ negative terminal سے دور move کرے گا اور positive terminal کی طرف move کرے گا اس کا مطب ہے actually میں جو چیز پاس کر رہی ہے وہ ہیں electron اور وہ بیٹری کے negative terminal سے بیٹری کے positive terminal کے طرف جا رہے ہیں لیکن ہم سمجھتے یہ ہیں یعنی understand یہ کرتے ہیں کہ بیٹری کے positive terminal سے کوئی positive charges جو ہے وہ نکل رہے ہیں اور وہ بیٹری کے negative terminal کے طرف جا رہے ہیں اب یہ دونوں باتیں کیا same ہیں یا مختلف ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دونوں باتیں ایک جیسی ہیں یعنی اگر میں اس کو تھوڑا سا simple کر کے آپ کو سمجھانا چاہوں میں یہاں پر دو وائرز لے لیتا ہوں اور ان دونوں وائرز کو کہتا ہوں کہ یہ identical وائرز ہیں اور ان کا ایک corner A اور دوسرا corner B ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اس اوپر والی وائر میں ایک electron left side سے right side کی طرف move کر رہا ہے اور نیچے والی وائر میں ایک proton یعنی positive charge B سے A کی طرف move کر رہا ہے جو effect electron کے A point سے B point تک move کرنے کی وجہ سے پیدا ہوگا same وہی والا effect proton کے B point سے A point کی طرف move کرنے کی وجہ سے پیدا ہوگا اس کا مطلب ہے یہ دونوں situations بلکل similar ہیں تو اگر ایک coulomb negative charge بیٹری کے negative terminal سے positive terminal کی طرف جائے یا ایک coulomb positive charge بیٹری کے positive سے negative کی طرف جائے یہ دونوں situations بلکل کیا ہوں گی similar ہوں گی actually میں جو چیز flow کر رہی ہے وہ electrons ہیں جو negative سے positive کی طرف جا رہے ہیں لیکن ہم conventionally یہ سمجھیں گے کہ کوئی positive charges ہیں جو positive terminal سے negative کی طرف move کر رہے ہیں تو یہ physics میں ایک convention ہے جس کو ہم اپنے ساتھ ہمیشہ سے لے کے چلتے آ رہے ہیں لیکن اس چیز سے ہم نے confused بلکل نہیں ہونا کہ یہ دونوں situations ایک دوسرے سے مختلف ہیں یہ دونوں کا effect ایک جیسا ہوگا بے شک electron negative سے positive کی طرف جائیں گے تب بھی وہ اس بلپ کو کیا کروائیں گے glow کروائیں گے یعنی وہ اس بیٹری سے جو energy لے کے نکلے ہیں وہ energy وہ اس بلپ کو deliver کریں گے اور بلپ اس energy کو convert کر دے گا کس میں؟ light energy میں یا اگر proton move کر رہے ہیں یعنی کوئی positive charges move کر رہے ہیں لازمی سی بات ہے وہ جب بیٹری سے نکل رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی energy لے کے نکل رہے ہیں اور وہی energy جب وہ اس بلپ کو deliver کریں گے تو بلپ اس energy کو اس electrical energy کو جو اس نے ان charges سے حاصل کی ہے اس کو light energy میں convert کر دے گا تو اس کا مطلب ہے current کو اس کی direction سے بلکل نہیں پہچانا جاتا یعنی ہم اس چیز سے confuse نہیں ہوں گے کہ current کی circuit میں direction کیا ہے ہم current کو ہمیشہ کس چیز سے پہچانیں گے ہم current کو اس کے effect سے پہچانیں گے کس effect سے اس effect سے جو وہ external circuit میں پیدا کرتا ہے یعنی battery کے علاوہ جو چیز لگی بھی ہے وہ ہے external circuit یعنی یہاں پر بلپ لگا ہے تو current کو ہمیشہ اس کے external effect سے پہچانا جاتا ہے اس کی direction سے نہیں پہچانا جاتا اس لئے current کو ایک scalar quantity treat کیا جاتا ہے اس کا مطلب ہے current کی direction ہے وہ immaterial ہے یعنی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ بے ترتیب ہے random ہے غیر ضروری ہے اور اس لئے current کو scalar quantity جو ہے وہ سمجھا جائے گا تو ہم نے یہاں پر current کے بارے میں basic discussion جو ہے وہ کی اب ہم ابھی تک ہم بات کر رہے ہیں conductors کی یا metals کی بات کر رہے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی metal کے اندر یہ جو charges ہیں یعنی electrons ہیں وہ کیسے move کرتے ہیں تو میں یہاں پر جو ہے وہ ایک conductor کا ایک چھوٹا سا portion بنا لیتا ہوں اور اس کو میں ایک switch کے ذریعے ایک battery کے ساتھ connect کر دیتا ہوں اب دیکھیں battery کا جو negative terminal ہے وہ اس right corner کے ساتھ جڑا ہے اس کا مطلب ہے اس وقت یہ negative terminal ہے اور جو positive terminal ہے اس switch کے close کرنے کے بعد یہ positive terminal اس left side سے جڑ جائے گا اس کا مطلب ہے یہ والی side جو ہے positive ہو جائے گا ہم chapter number 12 میں پڑ چکے ہیں کہ electric field ہمیشہ positive سے negative کی طرف point کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے actually میں اس conductor کے اندر ہم نے ایک field apply کر دی ہے اور وہ field ہم نے externally apply کی ہے باہر سے apply کی ہے اور اس کی direction ہے positive سے negative کی طرف اب conductor کے اندر بہت سارے electrons ہیں اور وہ electron free پھر رہے ہیں یہاں پر جب یہ سب electrons اس electric field کے زیرے اثر آئیں گے یعنی جب وہ اس electric field کے influence کے اندر آئیں گے تو ان سب electron کے اوپر ایک force لگے گی ہم نے chapter number 12 میں ہی پڑا ہے کہ charges کی اوپر لگنے والی force اس فارمولے سے معلوم کی جا سکتی ہے f is equal to q e اب charge electron کی اوپر جو charge ہوتا ہے وہ ہوتا ہے minus e کیونکہ negative charge ہے اور یہ negative sign کیا indicate کر رہے ہیں یہ negative sign indicate یہ کر رہے ہیں کہ electrons کی اوپر جو force لگے گی وہ بالکل electric field کے کیا ہوگی opposite ہوگی اس کا مطلب ہے کہ electrons کی اوپر لگنے والی جو force ہوگی وہ electric field کے بالکل opposite ہوگی یعنی electric field اگر positive سے negative کی طرف یعنی بائیں جانب سے دائیں جانب ہے left سے right کی طرف ہے تو electrons کی اوپر لگنے والی force right سے left کی طرف ہوگی تو ان سب electrons کی کوشش ہوگی کہ یہ negative سے positive کی طرف move کریں اس کا مطلب ہے یہ پہلے سب electrons بیٹری کی غیر موجودکی میں move کر رہے تھے اور اس وقت ان کے اوپر کوئی force نہیں لگ رہی تھی تو ان کی جو motion تھی وہ random تھی اور اس طرح کی جو random motion ہوتی ہے وہ کس energy کی base پہ ہوتی ہے کوئی نہ کوئی energy تو ہوگی جس کی base پہ وہ move کر رہے ہیں تو وہ جو random motion تھی ان کی actually میں وہ thermal energy کی base پہ تھی یعنی جو heat energy ہے environmental heat energy actually میں وہی ان electron کو کیا کرواری تھی randomly move کرواری تھی اور یہ جو move کرنے کی speed ہوتی ہے randomly move کرنے کی speed ہوتی ہے وہ اس range میں ہوتی ہے یعنی کئی ہزار کلو میٹر پر سیکنڈ 10 raised to the power 6 میٹر پر سیکنڈ کے range میں جو کہ بہت large ہے اس کو fermi speed بھی کہا جاتا ہے اس لئے میں اس کو v اور یہاں پر f لکھ دیتے ہیں fermi speed اب یہاں پر کیا ہوا کہ آپ نے electric field apply کر دی اب تو ان تمام electron کے اوپر ایک خاص صمت میں negative سے positive بھی طرف کیا لگنے لگ پڑی ہے ایک force لگنے لگ پڑی ہے اس force کے نتیجے میں یہ سب electron negative سے positive کی طرف چلنے کی کوشش کریں گے اب newton's second law یہ کہتا ہے کہ force کے نتیجے میں ہمیشہ کیا پیدا ہوتا ہے ایک acceleration پیدا ہوتا ہے اور acceleration کا مطلب تو ہوتا ہے increase in velocity اور decrease in velocity اس کا مطلب ہے یہ سب تو accelerate ہو رہے ہیں negative سے positive کی طرف یہ تو accelerate ہوں گے اس height پر جاتے ہوئے ہونا چاہیے ان کو accelerate لیکن ہوگا کیا آپ جانتے ہیں conductors solid ہوتے ہیں solid میں ایٹمز جو ہیں وہ نہایتی قریب قریب ہوتے ہیں جب ایٹمز بہت قریب قریب ہوں گے electron جب ایک ہی سائٹ پر move کرنے کی کوشش کرے گا تو ان ایٹم میں سے کسی ایک ایٹم سے ٹکرا جائے گا اور جب وہ ٹکرائے گا تو اپنی انرجی کا کچھ حصہ اس ایٹم کو دے دے گا اس کے بعد پھر دوبارہ سے وہ اس سائٹ پر چلے گا کیونکہ آپ نے electric field تو constant apply کی ہوئی ہے تو اس کے اوپر لگ رہی ہے constant force جو مسلسل اس کو دھکا دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ negative سے positive کی طرف move کریں پھر وہ دوسری ایٹم سے ٹکرائے گا تیسری ایٹم سے ٹکرائے گا تو اس کا مطلب ہے electron ادھر سے ادھر پہنچتے ہوئے کئی million, trillion, billion ایٹم کے ساتھ جو ہے وہ کیا کر جائے گا ٹکرا جائے گا اور اپنی انرجی کا حصہ ہر وقت ہر collision میں جو ہے وہ ان کو دیتا رہے گا اس کا مطلب ہے جب finally وہ اس end پہ پہنچے گا تو اس کی speed بہت ہی کم ہو چکی ہوگی اور اس speed کو کیا کہا جاتا ہے drift velocity کہا جاتا ہے اور drift velocity کی جو value ہوتی ہے وہ 10 raised to the power minus 3 meter per second کی جو ہے وہ range میں ہوتی ہے جو کہ بہت ہی کم ہے اس کا مطلب ہے یعنی actually میں جو ایک بہت large اس کی speed تھی وہ اس applied field کی وجہ سے نہایت کم ہو گئی ہے اور وہ 10 raised to the power minus 3 meter per second کی range میں آگے جس کو drift velocity کہا جاتا ہے اب یہ جو drift velocity ہوتی ہے اس کا former formula تو chapter number 14 میں میں آپ کو بتاؤں گا جب ہم ایک خاص topic discuss کر رہے ہوں گے لیکن میں آپ کو یہاں پر فیلحال صرف اتنا بتا دیتا ہوں کہ drift velocity کا formula یہ ہوتا ہے i over nea اب اومز لگر apply کر دیں تو i کی جگہ یوں بھی لکھا جا سکتا ہے v over r تو میں i کی جگہ v over r لکھ دیا باقی یہ over میں nea ویتھے لکھتی ہے اس کا مطلب ہے drift velocity current پر depend کرتی ہے area of cross section پر depend کرتی ہے charge carrier کے اوپر charge کی amount یعنی e کا مطلب تو ہے charge ہوندہ electron اس پر depend کرتی ہے n کا مطلب ہے number of electrons per unit volume یعنی ایک میٹر کیوب اگر وولیم unit volume کا مطلب ہوتا ہے one میٹر کیوب اس میں جو electron کی تعداد ہے اس کے اوپر بھی drift velocity depend کرتی ہے تو یہ تمام فیکٹرز ہیں جن کے اوپر یہ drift velocity جو ہے وہ depend کرتی ہے اس کا مطلب ہی ہوا کہ metals کے اندر electric field کی وجہ سے جو current پاس کرتا ہے اس میں electron حصہ لیتے ہیں اور ان electron کی speed نہائیتی کم ہو جاتی ہے collision کی وجہ سے تو اس چیز کو آپ نے جو ہے وہ ذہن میں ادھرک لینا ہے example ہے 13.1 جو اس topic کے ساتھ جو ہے وہ کیا کرتی ہے link کرتی ہے تو میں اس کو آج اسی topic کے ساتھ ہی جو ہے وہ آپ کو solve کرواتا ہوں تو یہ ہے example 13.1 سب سے پہلے اس کی statement read کرتے ہیں 1.0 into 10 raised to the power 7 electrons یہ ہمیں electron کی تعداد بتا دی ہے کہ اتنے electron جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں پاس کر رہے ہیں through a conductor in 1 microsecond اب جو time وہ لے رہے ہیں delta t وہ ہے 1 microsecond find the current in amperes flowing through the conductor charge on the electron ایک electron کے اوپر جو charge کی amount ہے وہ آپ کو بتا دی ہے 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb کے برابر ہے اب آپ دیکھیں کہ current کی ہم نے definition دیکھی وہ ہے flow of charge per unit time اب charge لے کے کون جا رہا ہے لازمی سی بات ہے electron لے کے جا رہے ہیں اگر ایک electron move کرتا تو اتنا charge جو ہے وہ move کرتا اس وقت کتنے electrons move کر رہے ہیں n تو n کو جب e سے multiply کریں گے تو آ جائے گا total charge divided by delta t n کی جگہ ہم put کرتے ہیں 1.0 into 10 raised to the power 7 e کی جگہ put کرتے ہیں 1.6 into 10 raised to the power minus 19 divided by 1 microsecond اب یہ جو micro ہے یہ ہوتا ہے 10 raised to the power minus 6 اب آپ دیکھیں یہ 1.6 اور 1 multiply ہو کے تو 1.6 ہی رہے گا 10 raised to the power ایک تو 7 ہے یہ minus 6 اوپر جا کے plus 6 ہو جائے گا اور minus 19 آ جائے گا یہ بنے گا 1.6 into 10 raised to the power minus 6 امپیر اگر آپ اس کو micro امپیر میں ظاہر کرنا چاہیں تب بھی کر سکتے ہیں تو یہ آ جائے گا 1.6 into 10 raised to the power minus 6 کی جگہ آپ نے prefix یوز کر لینا ہے micro امپیر تو یہ ہے آج کا ہمارا ٹاپک اور یہ اس اگزمپل کو بھی ہم نے اس کے ساتھ ہی cover کر لیا تو اپنا خیار رکھئے گا کوئی question ہے آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ